بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں حسان فرید آپ کا فیزکس ٹیچر آج ہم چپٹر نمبر ٹو کا تھرڈ لیکچے سٹارٹ کریں گے جو ویکٹرز کے متماتیکل آپریشنز کے بارے میں ہیں متماتیکل آپریشنز کیا ہوتے ہیں آئیے ذرہ دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس جب ہم بات کرتے ہیں متماتیکل آپریشنز کی تو متماتیکل آپریشنز میں ہمارے پاس جو زیادہ فیمس متماتیکل آپریشنز ہیں آپ لوگ جانتے ہیں وہ چار ہیں جن میں ہمارے پاس ایڈیشن ہے سبٹریکشن ہے ملٹیپلیکیشن ہے اور ڈیویئن ہے تو یہ ہمارے چار متماتیکل آپریشنز ہیں ان چاروں کے بارے میں کس طرح سے ملٹیپلائے کرنا ہے ایڈ کرنا ہے سبٹریکٹ کرنا ہے اور ڈیوائیڈ کرنا ہے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں لیکن کس کے لیے سکیلرز کے لیے آپ کو معلوم ہے سکیلرز کو کیسے ملٹیپلائے ایڈ سبٹریکٹ کرتے ہیں سکیلرز کو جب ہم ایڈ کرتے ہیں دو جمہ دو چار یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے اریثماتیک رول یاد رکھے گا ٹھیک ہے دو جمہ دو چار تین جمہ پانچ آٹھ یہ جو ہمارے پاس سکیلرز کو ایڈ کرنے کا سبٹریکٹ کرنے کا طریقہ ہے اسے ہم بولتے ہیں یہ اریثماتیک وے ہے لیکن آج ہمارے پاس کیونکہ چپٹر ہے ویکٹرز کا تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ان آپریشنز کو ویکٹر میں کیسے پڑھا جا سکتا ہے ویسے میں نے چار آپ لوگ کے سامنے لکھے ہیں لیکن میں ان میں سے صرف پہلے دو یعنی کہ ویکٹر کی ایڈیشن اور سبٹریکشن ان کو ڈسکس کروں گا سٹوڈنٹز جب ہم بات کرتے ہیں ایڈیشن کی تو اب کیونکہ آپ سکیلر بھی پڑھ چکے ہیں اور ویکٹرز بھی پڑھ چکے ہیں تو آپ کے بس دو پوسیبیلٹیز ہیں کہ یا تو میں جب ایڈیشن کی بات کر رہا ہوں تو میں بات کر رہا ہوں کس کی ایڈیشن کی سکیلر اور ویکٹر کی ایڈیشن یعنی کہ how to add a vector into a scalar یا پھر میں ہو سکتا ہے بات کر رہا ہوں ایک ویکٹر اور دوسرے ویکٹر کی ایڈیشن کی یہی دو باتیں ہو سکتی ہیں ویکٹر سکیلر میں تیسری بات سکیلر اور سکیلر کو ایڈ کرنا ہے وہ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں arithmetic rule 2 plus 2 equals to 4 اب ذرہ دیکھتے ہیں یہ بات یاد رکھے گا کہ سکیلر کو ویکٹرز میں ایڈ نہیں کیا جا سکتا this is impossible this is very important question and this question would be asked by your book many times in your exercise بہت دفعہ پوچھا جائے گا کیوں نہیں ایڈ کر سکتے یاد رکھے گا سکیلر کی دیفنیشن یہ ہے کہ سکیلرز وہ ہے جن کے لئے دو چیزیں چاہیئے magnitude اور unit ویکٹر کی دیفنیشن یہ ہے جن کے لئے تین چیزیں چاہیئے magnitude unit اور direction یعنی کہ یہ ایک الہدہ physical quantity ہے یہ different physical quantities ہیں اور آپ different physical quantities کو دوسری بات اسی question کو تھوڑا ایک اور طریقے سے پوچھے گا اور کہے گا can you add zero to null vector اور جب ہم کہیں گے zero to null vector تو zero ایک scalar ہے digit scalar ہوتے ہیں اور null vector ایک vector ہے تو ان کو بھی add نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ different physical quantity تو دو question ہے لیکن same answer تو ان کے بارے پتہ چل گیا ہے کہ ان کو تو بھائی add نہیں کیا جا سکتا ہے اب دوسری بات رہ جاتی ہے کہ کیا vector کو vector میں کہ vector کو vector میں add کیا جا سکتا ہے جیسے scalar کو scalar میں add کیا جا سکتا ہے scalar کو scalar میں add کس طریقے سے کیا جاتا تھا یاد ہے آپ لوگوں کو arithmetic rule کے ذریعے add کیا جاتا تھا scalar کو scalar میں لیکن جب vector کو vector میں add کریں گے تو پھر ہم کون سا method use کریں گے یہ ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں تو students یاد رکھے گا جب ہم نے vector کو vector میں add کرنا ہے اسے ہم بولیں گے کہ یہ vector کی vector میں addition ہے یا vector addition ہے اور vector addition کے کچھ important points میں آپ کے سامنے لکھوں گا میں explain کروں گا white board کے اوپر لیکن میں ان کو یہاں پر جمع کرتا جاؤں گا تاکہ at the end of the lecture آپ کے پاس وہ سارے important points جو ہیں وہ موجود ہوں تو students دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے important points vector addition میں جو آپ لوگ کو یاد رکھنے پہلی چیز یاد رکھیے گا students کہ آپ vectors کو add تو کر سکتے ہیں اب force ایک vector displacement بھی ایک vector ہے کیا force displacement میں add کر سکتے ہیں it does not make any sense displacement کو force میں نہیں کر سکتے ہیں آپ force کو force میں add کر سکتے ہیں یعنی کہ vector کو vector میں add کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ can be added vectors کو vector میں add کیا جا ساتھ ہے لیکن vectors کا ایک ہی physical quantity سے belong کرنا ضرور یہ displacement can be added into displacement force can be added into force acceleration can be added or subtracted from acceleration so you cannot add acceleration into force تو یہ پہلی بات ہوئی کہ ہمارے پاس vector addition among same physical quantities صرف ایک جیسی physical quantities کو ہم add کر سکتے ہیں دوسری چیز اب ذرہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس add کرنے کا طریقہ کیا ہے arithmetic rule تو ہو نہیں سکتا یہاں پر کون سا rule ہے یاد رکھے گا آپ لوگ nine tenth میں بھی پڑھ کر آئے ہیں اور وہ rule ہے students vectors are added by head to tail rule vectors کو کیسے add کیا جاتا ہے head to tail rule کے ذریعے یہ head to tail rule ہوتا کیا ہے آئی ڈیٹیل میں دیکھتے scalars کے add کرنے اس کے method سے different ہے head to tail rule کو پہلے میں آپ لوگ کے سامنے ایک دفعہ apply کرتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں یہ تھوڑی آگے جا کر دوبارہ سے ڈراؤ کر دیں تو یہ دیکھیں جی ڈراؤ کرتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ جو ویکٹر آپ نے ڈراؤ کیا یہ اسی ڈریکشن میں اور اتنا ہی بڑا ہو کیونکہ تب ہی آپ اس کو اے کہہ سکتے ہیں جب اس کا مینگنیٹیوڈ اور اس کی ڈریکشن وہی ہو جو اوریجنل ویکٹر اے کی ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ہے ویکٹر اے کی ہیڈ آپ نے اس کے ہیڈ پر دوسرے ویکٹر کی ٹیل رکھنی ہے اس لیے ہیڈ ٹو ٹیل بولا انہوں نے لیکن یہاں پر آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کو اٹھاتے وقت آپ لوگوں نے بالکل ڈریکشن کو چینج نہیں کرنا تو یہ ہمارے پاس ویکٹر بھی آگیا وہی ویکٹرز ہیں اے اور بی لیکن یہاں پر وہ ویکٹرز کس طرح سے جڑ گئے ہیں ہیڈ ٹو ٹیل ایک کے ہیڈ پر دوسرے کی ٹیل تو اسے ہی بولتے ہیں head to tail method تو آپ کیا بولیں گے اس میں کہ join the tail of second vector second vector کی tail کہاں پر جوڑے head of to the head of first vector تو وہ تو آپ نے جوڑ دیا لیکن answer کہاں ہے answer یاد رکھئے گا آپ لوگ دیکھیں کہ پہلے ویکٹر کی tail کہاں ہیں یہ ہے پہلے ویکٹر کی tail آخری ویکٹر کا head کہاں ہیں یہ ہے آپ پہلے کی tail سے آخری کے head تک ایک ویکٹر ڈرو کریں یہ جو ویکٹر ہوگا یہ آپ کا answer ہوگا یعنی کہ یہ ہے دونوں ویکٹرز کا sum تو یہ ہے دوسرے حفاظ میں a plus b اس کو students ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے resultant naam بتا رہا ہے resultant مطلب ان سب کا combined result اب زرہ دیکھئے students یہاں پر join the tail of the second vector on the head of the first vector تو ہمارے پاس resultant کہاں سے ہوگا resultant can be drawn resultant can be drawn from form tail of first vector to the head of last vector یا second vector اس کے سنے to the head of second vector تو یہ student ہمارے پاس vectors کو add کرنے کا طریقہ ہے یہ ہے vector کی addition تو vectors کو اگر آپ نے addition کے process سے گزارنے تو آپ اس طرح سے head کرنے اب important باتیں جو ہم نے note کی ہیں وہ میں آپ سامنے یہاں سے نکالتا ہوں پہلی چیز آپ نے دیکھا کئی ہم نے calculation نہیں کی head to tail rule میں کوئی formula use نہیں کیا یعنی head to tail rule ایک ایسا طریقہ ہے جس میں draw کر کے answer نکالنا دوسرے الفاظ میں اسے بولتے ہیں head to tail rule is a graphical method تو یہ میں لیکھ دیتا ہوں بات یہاں پر ہم important چیز جمع کرتے جائیں اور وہاں پر سمجھیں گے دیکھے جی کہ head to tail rule کیسا method ہے is a graphical method کیونکہ draw کر دوسرا یہاں پر میں دو vectors کی example لی آپ کے سامنے لیکن کیا تین vectors کو نہیں جوڑا جا سکتا بلکل جوڑا سکتا ہے کیونکہ آپ پھر وہی rule apply کریں گے اور دوسرے vector کی head پر تیسرے tail رکھیں گے تو اس کا مطلب head to tail rule کتنے vectors جتنے مرضی infinite vectors can be added by can be added by head to tail rule ایک اور بات بھی ہم نے یہاں سے بڑی زبدست نکال لیا اور وہ بھی دیکھ تے ہیں سو ویکٹر a تھا ایک ویکٹر b تھا ایک ویکٹر اور resultant کیا آیا resultant بھی ایک ویکٹر ہے جس کو میں ریڈ میں draw کیا اس کا مطلب یہاں سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلی کہ ویکٹر کو ویکٹر میں add کرے تو answer بھی ویکٹر آتا ہے بلکل اسی طرح جیسے scalars کو scalars میں add کرے تو answer plus ویکٹر is also a ویکٹر اور جو نیا ویکٹر آئے گا وہ بھی اسی kind کا ہوگا if this is force vector then the resultant is also a force vector اب دیکھیں student resultant بتا کیا رہا ہے resultant یہ بتا رہا ہے کہ اگر یہ object ہے اس پر ایک force ادھر کو لگ رہی ہے object کہا جائے کیا ادھر جائے گا کیا ادھر جائے گا نہیں object جائے گا ادھر کو کیونکہ یہ red بتا رہا ہے کہ اگر دو forces اکٹھی لگیں تو ان کا combine effect اس direction میں ہے تو اس کا مطلب یہاں سے ہم resultant vector کو بھی define کر سکتے اور resultant vector کیا تو students دیکھتے ہیں resultant vector کیا ہے resultant vector is a single vector یہ ایک اکیلا vector ہوتا ہے resultant vector is a single vector which gives the combine effect کن کا combine effect combine effect of all the given vectors سارے vectors کا جو ہمارے پاس combine effect ہوتا ہے اسے ہم resultant vector کہتے ہیں آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے ذرا دیکھیں ایک چھوٹا سا mcq میں آپ سے پوچھتا یہ دیکھیں students میں آپ سے کہتا ہوں کہ which one is resultant کہ ان میں سے کون سا resultant ہے اور diagram ہے a d اور یہ ہے vector c resultant ہے یا vector b resultant ہے یا vector c resultant ہے now students میں آپ بتانے لگ ہوں ایک بہت آسان نشان resultant کو ڈھون نے کی جب کر رہا مل رہا وہ ہوتا resultant بڑی زبدس نشانی ہے یعنی کہ b کیوں نہیں resultant b کی tail سے مل رہی ہے لیکن b head head سے نہیں مل رہا c کی tail سے مل رہا a resultant ہے وجہ سے ہے کی اس کی tail tail سے head سے مل رہا ہے تو اس میں صحیح option ہوا option a تو یہ بات بھی لکھ لیتے ہم کہ ہمارے پاس جو resultant ہے وہ کہاں سے resultant کی جو tail ہے concise with tail اس کی tail tail سے جڑ رہی ہوتی ہے and head head سے تو میں لکھ دیتا ہوں and vice versa vice versa مطلب ult کے tail tail سے تو head head سے ہوگا اب مزید آگے لے کر چلتے ہے اس lecture کو تو students اب بڑی important بات دیکھئے scalar کے بارے میں ایک بات یاد رکی کہ جب بھی ہم scalars کو ویڈ کرتے ہیں دو جمع دو چار ہوتا کوئی ایسا method بتا دیں جس میں دو جمع دو چی تین آتا ہو ہی نہیں نہ سکتا اس کا مطلب اگر ایک two ہے اور دوسرا بھی two ہے تو answer ہے four چاہے جیسے مرضی آپ اس کو treat کر لیں اس کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ scalar addition کے جو answer ہوتا ہے وہ ایک answer ہوتا ہے fix answer ہوتا ہے یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ جب ہم vectors کو جوڑتے ہیں تو یاد رکھئے گا students vector کی addition fix answer نہیں ہوتی بلکہ vector کی addition ka range of answers یعنی کہ کئی answers ہوتے ہیں کیسے اور کیوں آئیے ذرہ دیکھتے ہیں اس کو students میں نے آپ لوگ کے سامنے یہ کچھ vector add کی ہیں یہ blue میں جو vector ہے یہ a ہے اور black میں جو vector ہے وہ b ہے student آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ پر جو vector a ہر ڈائیگرام میں ایک جیسی length کا ہے اور صرف فرق کیا پڑھ رہا ہے کہ vector b پہلے vector a کے parallel تھا پھر وہ تھوڑے سے angle پر آگیا اور پھر ہمارے پاس angle جو زیادہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس theta جو ہے وہ zero degree تھا یہاں پر یہاں سے دیکھنا یہ angle اب تھوڑا سا zero کے مقالی میں تو زیادہ ہے یہ angle 90 ہو گیا اور یہ angle 90 سے بھی زیادہ ہو گیا اور یہ angle یہ 180 ہو گیا ہم یہ ہی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس صورت میں ہم ان کو کیسے solve دیکھتے میں نے آپ ہی head to tail بتایا میں ان کے resultant draw کرتا ہوں resultant کہاں آخری کے head تک یہ red میں میرا resultant ہوا a plus b اس کے بعد یہاں پر resultant کہاں سے ہوگا پہلے کی tail سے آخری کے head تک یہ resultant ہوا a plus b اس کے مار پاس پہلے کی tail سے آخری کے head تک یہ resultant ہوا a plus b اور پھر last میں پہلے کی tail سے آخری کے head تک resultant ہوا یہ a plus b now student just imagine کریں آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہی دو ویکٹرز ہے لیکن angle change ہونے سے ان کا resultant مسلسل change ہو رہا ہے یہاں resultant ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب angle 0 degree ہوتا تو resultant maximum ہوتا ہے اور کتنا ہوگا suppose کرو اگر یہاں سے یہاں تک a ہے 4 اور b ہے 2 تو resultant یہاں سے یہاں تک تو یہاں سے یہاں تک total کتنا بنے گا 4 plus 6 یعنی maximum resultant کیسے نکالتے پہلی بات ہے کب ہوتا maximum resultant جب vectors کیا ہوں parallel ہوں اور جب maximum resultant ہوتا ہے تو ان کو کیسے نکالتے ہیں دونوں vectors کے magnitude کو سیدھا سیدھا add کر دو دوسری important بات اب یہاں پر resultant تھوڑا سا کم ہو گیا اور یہاں پر resultant minimum ہو گیا یعنی کہ اگر آپ سے کوئی اے کدھر کو ہوگی اے کدھر کو ہوگی 180 ڈگری بنے گا اور یہاں پر یہ forces maximum cancel ہوتی ہیں لیکن minimum resultant ہوگا کتنا دیکھیں اگر یہ تھا 6 اے 6 تھا اور یہ black vector جو اب یہ اس میں س subtract ہو گیا تو باقی یہ کتنا رہ گیا یہ 6 ہے یہ 4 ہے تو resultant کتنا ہوگا definitely 2 ہوگا کیا کیا آپ نے minus کر دیا magnitude اس کا مطلب اگر ہمارے پاس minimum resultant کی بات تو کیسے نکال لیں گے دونوں vectors کے magnitude کو subtract کر کے تو اس کا resultant fix ہوتا ہے ہرگز نہیں resultant کب maximum ہوتا ہے جب vectors parallel ہوں اور resultant کب minimum ہوتا ہے جب vectors anti parallel ہوتا ہے جلدی سے information کو بھی ہم لکھ لیتے ہیں تو students اب لیکھتے ہیں اس point کو کیسے لکھنے ہم لوگ نے تو ہم نے دیکھا کہ parallel vectors ہوں parallel vectors ہوں تو ان کا resultant maximum ہوتا ہے اور ہوتا کتنا ہے جتنا ان کے magnitude کا sum ہے اور اگر ہمارے پاس parallel vectors نہ ہو بلکہ anti parallel vectors ہوں تو اس صورت میں جو ہمارا resultant ہو گا وہ minimum ہو گا اور کتنا ہو گا جتنا ان کا difference ہو گا تو students ذرا چیک کرتے ہیں کہ آپ لوگ نے یہ دو تین بات میں نے بتائی ہے ان کو اچھی طرح سے note ڈاؤن کر لیا ہے اور سمجھ لیا یا نہیں تو آئیے زرہ دیکھتے ہیں students زرہ دیکھیں یہ آپ کے پاس MCQ MCQ کیا ہے اور آپ میں سے زیادہ تر بچے کہیں گے head to tail row اور یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے لیکن یہ جو word ہے نا بیٹا can be یہ بڑا dangerous word can be کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی exception کا بھی خیال رکھنا ہے کہیں کوئی ایک خاص جگہ تو ایسی نہیں جہاں پر آپ کے پاس arithmetic لگ سکتا ہے یہ دیکھیں students یاد میں نے آپ کو بتایا تھا theta اگر zero ہو تو یہ four ہے یہ two ہے تو resultant یہاں سے یہاں بنے گا کتنا بنے گا six نہیں بنے گا یہ کونسا rule ہے four plus two six یہ تو arithmetic rule ہے اس کا مطلب اگر vector parallel ہو تو بلکل ایسے add ہوتے ہیں جیسے digits numbers یا scalars add ہوتے ہیں اور یہاں پر دیکھ لیں یہ six تھا یہ four تھا تو resultant کتنا ہے two کیسے نکالا six minus four بلکل ویسے ہی subtract کیا ہے جیسے ہم arithmetic rules میں subtraction کرتے ہیں اس کا مطلب اگر وہ can be کہہ رہا ہے تو پھر اس میں ہمارے پاس دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں کیونکہ کچھ خاص جگہیں ایسی ہیں جہاں vectors بلکل اس طرح سے add ہو جاتے ہیں جس طرح سے scalars add ہوتے ہیں اب ذرا دیکھیں اگر یہ اس طرح سے لکھا ہوتا vectors can بھی نہ لکھا ہوتا بلکہ یہ لکھا ہوتا کہ vectors can be کی جگہ vectors are added اب r کہہ رہا ہے r کا مطلب ہے وہ usual پوچھ رہا ہے عام طور پر vectors کیسے add ہوتے ہیں تو عام طور پر آپ کو ہوتا ہے head to tail rule پھر head to tail rule صحیح option ہوتا ہے دوسرا question دیکھیں students resultant of the following vectors can be یہ دو vectors ہیں ان کا resultant نکالیں اب ان کا resultant نکالیں اگر یہ scalar ہوتے ہیں میں کہتا ہے ان کا addition کرو آپ کہتے ہیں اچھا ایک 70 ایک 20 اثر 70 پلس 20 90 نیوٹن اتنا آسان question لیکن یہ vectors ہے نا اور ہم لوگ نے پڑا کہ vectors میں ہمارے پاس vector جو ہے وہ ان کا جو resultant جو ہے وہ depend کرتا ہے ان کی direction پر اور مزے کی بات یہ ہے کہ direction تو یہاں دی نہیں ہوئی تو میں اگر کہوں گا بھئی 70 اور 20 کا انصر کتنا آئے گا آپ کہیں گے سر مجھے کیا ملوں مجھے تو آپ یہ draw کر کے دیں گے پھر ہی پتا چلے گا کہ ان کا resultant کتنا آئے گا لیکن اگر آپ clever ہیں تو آپ لوگ یاد رکھے گا sometimes آپ کو hit and trial method use کرنا پڑتا ہے sometimes ecat mcat میں بھی آپ کو صحیح options نہیں ڈھونڈنا عجیب بات کہہ رہا ہوں لیکن صحیح بات کہہ رہا ہوں صحیح answer نہیں ڈھونڈنا آپ کو صحیح answer کبھی نہیں مل سکتا لیکن آپ کو غلط answers مل سکتے ہیں یہ کیا مطلب ہے ذرا دیکھیں مجھے معلوم ہے اگر ایک 70 ایک 20 ہے maximum answer ان کا کب آئے گا جب یہ parallel ہوگے اور کتنا آئے گا جتنا ان کا sum ہوگا کیونکہ میں نے add کرنا ہے parallel میں 70 plus 20 کتنا sum ہوا 90 اس کا مطلب ان کا maximum answer آیا بھی تو 90 newton آئے گا اور 100 newton تو 90 سے بھی زیادہ ہے تو maximum answer سے بھی زیادہ ہے تو اس کا مطلب مجھے نہیں پتا صحیح answer کون سا لیکن مجھے یہ پتا a option تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ maximum سے بھی زیادہ ہے اگر یہ دونوں vectors opposite ایک 70 ایک 20 ہے تو جب opposite جوڑیں تو minus کرتے تو ہمارے پاس 70 میں سے 20 minus کروں گا تو 50 newton اس کا مطلب answer جتنا مرضی کام ہو جائے 50 سے کام نہیں ہو سکتا تو مجھے پتا چل گیا اس کا مطلب یہ جو 40 لکھا ہے یہ بھی ممکن نہیں ہے اس کا مطلب میرا answer جو ہے وہ maximum 90 ہو سکتا اور minimum 50 newton ہو سکتا ہے یعنی کہ میرا answer 50 اور 90 کے درمیان میں ہی ہوگا نہ 90 سے زیادہ نہ 50 سے کام اور 50 اور 90 کے درمیان میں کیا 80 آتا ہے اب آپ کے range کے اندر 80 آ رہے ہیں آپ کہیں گے اس کا مطلب یہی option ہمارا سہی ہوگا تو دیکھیں کتنا tricky ہو سکتا ہے vectors کو solve کرنا اور ایک ایک word کتنا important اور کتنا معنی خیز ہے students ایک بات میں نے آپ کو نہیں بتائی اور وہ کونسی بات ہے میں نے یہاں پر A کو B میں add کیا یعنی A vector پہلے لیا اور B vector بعد میں لیا لیکن اگر میں A میں B add کرنے کی بجا ہے B میں A add کر دوں تو پھر کیا بنے گا اس کے لئے مجھے پہلے لینا پڑے گا B تو یہ B ہے میں B کو پہلے لوں گا یہ دیکھیں students میرے پاس یہ ہو گیا vector B اور head to tail rule سے میں vector B کے head پر A کی tail رکھوں گا تو اگر میں vector B کے head پر A کی tail رکھوں یہ A vector ہے اس کو اٹھا کر سیدھا یہاں رکھ دیتا ہوں جب میں ایسا کروں گا تو آپ کو معلوم ہے یہ vector A آ گیا student resultant کہاں سے کہاں ہوتا ہے resultant تو پہلے کی tail سے آخری کے head تک ہوتا ہے student پہلے کی tail یہ ہے آخری کا head یہ ہے تو resultant ابھی بھی یہی draw ہوگا اس کا مطلب same vector A پلس B کو represent کر رہا ہے اور same vector B پلس A کو بھی represent کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب آپ vectors کو B میں ایڈ کرتے ہیں B کو A میں ایڈ کرتے ہیں آپ کا order of addition نہیں important اسے mathematics کی term میں کہتے ہیں کہ آپ کی vector addition کیا ہے commutative ہے تو students یہ last point ہے آج کا اور یہ کیا کہتا ہے کہ vector addition is commutative commutative کا مطلب کیا ہوا commutative کا مطلب ہوا order of addition is not important order of addition کا مطلب کیا ہے addition کی ترتیب important نہیں ہے یعنی کہ آپ A میں B کو add کریں یا B میں A کو add کریں آپ کا answer c ایم آئے گا students ایک بات میں آپ کو کہے بغیر بتا دوں اور وہ یہ یہ بات یہ بات میں آپ کو کیے بغیر بتا رہا ہوں کہ vector addition جو ہے is also associative میں اس کی reason نہیں دوں گا اب خود تین vectors لیں اور تین vectors کو جوڑ کر دیکھیں کہ اگر آپ A اور B کو پہلے add کر دو اور پھر تیسرا vector c add کر دو یا پہلے B اور c کو add کر دو اور پھر A add کر دو تو کیا آپ کا answer same آتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ same آنا چاہیے اسے بولتے ہیں یہ associative property ہے vector addition کی یہ students میرے خیال میں بہت enrich lecture جس میں ساری چیزیں جو بچوں کو vector addition سے related ان کے ذہن میں confusions ہوتی ہیں وہ ساری آپ کے سامنے لکھنے لکھنے ہیں اگر اس کو repeat بھی کریں گے تو یہ تھا آج کا lecture آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ next lecture